ہلو ایوریون کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سب کو یہ اید میک اپ لک کریئے کر دکھاؤں گی جس نے میں نے کیا ہوئے یہ میں نے کیسے کیا ہے وہ آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے بہت ہی ہیزیلی میں نے یہ کیا ہے بہت ہی کم پروڈکٹس یوز کرتے ہوئے اور بہت ہی سمپل سا یہ میک اپ ہے آپ اید کے کسی بھی آؤٹفٹ کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اچھا جی یہاں پہ سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں پرائمر یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے لگانا ہے پرائمر اپنے پورے فیس پہ جن کی سکن تھوڑی زیادہ درائی ہے وہ پرائمر تھوڑا سا زیادہ لگا لے اور جن کی سکن نارمل ہے وہ تھوڑا کم لگا لے پرائمر یہاں پہ پرائمر اچھے طریقے سے موہ پہ اور گردن پہ ضرور لگانا ہے آپ لوگوں نے جو پورا دیکھ موہ پہ یوز کرو گے وہ گردن پہ بھی ضرور کرنیا اس کے بعد یہاں پہ میں یہ ڈارک کلر کی ایک لپچک یوز کر رہی ہوں کیونکہ میرے ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہے اور مجھے کچھ پیمپل کے جو ہے نشان بھی ہے فیس پہ تو اگر آپ کے بھی ہے تو آپ یہ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اس کو لگان سے ہمارے جتنے بھی نشان ہو گئے نا وہ کافی حد تک ہائیڈ ہو جائیں گے اور پھر جب ہم اس کے بعد کنسیلر اور فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے تو بلکل ختم ہو جائیں گے تو اس کو نا آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بلینڈ کرنا ہے بلوٹی بلینڈر ہیوز نہیں کرنا آنکھ کے نیچے بھی اور اپنے پورے فیس پہ جا جا پی بھی آپ نے لگایا ہے یا آپ پہ ریبینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کہاں پہ فیس پہ اس طرح کا ایریا ہے پیمپل کے نشان ہیں جو بہت ڈارک ہے اور فاؤنڈیشن اور کنسیلر سے نہیں ہائیڈ ہوتے یہاں پہ جہاں پہ میں نے لپسک اپلائے کی تھی وہاں پہ میں یہ کنسیلر یوز کر رہی ہوں تاکہ اچھا سا ایک لکھ آجائے ویسے تو یہ پروپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایک میک اپ ہیکس پہ تو اگر وہ نہیں آپ نے دیکھی تو وہ بھی آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیں گی اچھا اس کے بعد یہاں پہ بیوٹی بلینڈ سے میں نے سارا اچھے سے بلینڈ کر لیا اور یہاں پہ میں فیس پاوڈر سے اپنی آنکھوں کو سیٹ کر رہی ہوں اپنی آئیس کو جو میں نے کنسیلر لگایا تھا تاکہ جب میں اس کے پر آئیشیڈو اپلائے کروں تو اچھے سے اپلائے ہو جائے اچھا یہاں پہ آپ نے جون سے بھی کلر کی مطلب آپ کا ڈریس ہے نا اس کے حساب سے آپ اپنا جو ہے نا وہ کلر لے لے میں آپ پرپل لے رہی ہوں میں نے سب سے تین پرپل تھے اس پیلٹ میں تو میں نے سب سے لائٹسٹ پرپل اٹھا کے اپنی کریز لائن میں اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کیا اور اس کے بعد اس سے جو تھوڑا سا ڈارٹ پرپل تھا نا اس کو لے کر میں نے اپنی باقی کی جو آئی تھی اس پہ ہے وہ اس طریقے سے بلینڈ کر دیا بلینڈ آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا پر بہت سمود لگے گی اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ اس طریقے سے بھی چھوڑ سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا گلیٹر سا پرپل ہے زیادہ گیلا والا گلیٹر نہیں ہے بلکل ہی تھوڑا سا گلیٹر ہے اس کو میں آہستہ سے آنکھ کے اوپر مطلب رکھوں گی اس کو بلینڈ نہیں کرنا تاکہ خراب بھی ہو جائے تو اتنا فیل نہ ہو اس کے بعد جو بریش کے اوپر سارا آئی شیڈو لگا ہوتے ہیں میں نے ایکسٹران لیا اسی کو میں نے ہلکا ہلکا آنکھ کے نیچے لگا دیا تو اس طرح اچھا لگتا ہے اس کے بعد میں اپلائے کروں گی مسکارا اگر آپ چاہیں تو لائنر لگا سکتے ہیں مجھے لائنر نہیں اچھا لگتا تو اس لئے میں لائنر نہیں لگا رہی آپ چاہو تو لائنر ایڈ کر سکتے ہو میں یہاں پہ مسکارا لگا لیا مسکارا لگانے کے بعد جی آئی میک اپ کمپلیٹ ہو گیا اب میں اپلائے کروں گی اپنے فیس پہ فاؤنڈیشن یہاں پہ میں نے فاؤنڈیشن لی اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے پورے فیس پہ اور نیک پہ لازمی لگانے اور اس کے لگانے کے بعد بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کرنے اور میک شور آپ کا جو بیوٹی بلینڈر ہے وہ ویٹ ہونا چاہیے دھوڑا سا تاکہ آپ کی جو اس طریقے سے فاؤنڈیشن بہت اچھ بلینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ بلیش لگا لی میں نے پنک کلر کی تھی ریواج کی بہت اچھا کلر تھا اس کا تو یہ لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے کنٹورنگ کنٹورنگ کرنا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جن کا فیس جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا سلیم بھی ان کو بھی کنٹورنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میک اپ کرنے کے بعد جو ہے نا میں فیس ہوتا سا بڑا بڑا رکھتا ہے وہ یہاں پہ میں نے ہاتھ سے نوس کی کر لی اور بریش کی محض پنک کلر کیا آپ کو ریڈ کرنی ہے یا کوئی اور کلر کرنے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتا ہے ہائی لائٹر لگا لیں ابھی نوز پہ چیکس پہ اور جہاں پہ بھی آپ فیس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہائی لائٹر لگا لیں اور بھئی یہ آپ کا جو لک ہے وہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں اتنا پیارا سمپل سا میک اپ ہے اس کو آپ کسی بھی آؤٹفٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں ایت کے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگ لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تھانکس و روچنگ اللہ حافظ